بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پیاروں اور اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلے یہاں پر ذکر کریں گے یوم فضائیہ کا یوم پاک فضائیہ سات ستمبر کو پاکستان میں یوم فضائیہ منایا گیا اس دن پاک فضائیہ نے دشمن کی فضائیہ کو وہ نقصان پہنچایا جو دشمن کو آج تک یاد ہے اس دن کی مناسبت سے پاک فضائیہ نے خصوصی ویڈیو جاری کی آئیاب کو دکھاتے ہیں افغانستان کی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا ملہ محمد حسن اخون وزیر آزم اور عبدالغنی برادر نائب وزیر آزم مقرر ملہ محمد عیسیٰ وزیر پیٹرولیم محمد نیاد ملہ عبداللطیف وزیر پانی و طوانائی ملہ حمید اللہ وزیر ٹرانسپورٹ اور ایوییشن عبدالباقی حکانی وزیر تعلیم نجیب اللہ حکانی وزیر معاصلات زبی اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس افغانستان کی نئی عبوری حکومت خیر اللہ خیر خواہ وزیر افغانستان کے وزیر اطلاعات و ثقافت زبی اللہ مجاہد نائب وزیر اطلاعات و ثقافت مقرر نور محمد ساکب وزیر خج عبدالحکیم وزیر برائے انصاف نور اللہ نوری وزیر امور برائے سرحد اور قبائل کاری فسی الدین افغان فوج کے سربراہ ملہ حدایت اللہ بدری وزیر خزانہ شیخ اللہ منیر وزیر تعلیم شیر محمد عباس نائب وزیر خارجہ حلیل الرحمن حکانی وزیر برائے مہاجرین زبی اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس ان کا مزید کہنا تھا کہ ملہ محمد عیسیٰ وزیر پیٹرولیوم و مدنیات ملہ عبدالعطیف وزیر پانی و توانائی مقرر کر دئیے گئے ہیں یہاں پر ذکر کریں گے وادی پنشیر کا پنشیر کے مضاہمتی محاض نے اپنے کمانٹر چرنل عبدالودود ذراک اور ترجمان فہیم دشتی کے مارے جانے کی تصدیق کر دی افغان مضاہمتی محاض کا کہنا ہے کہ اہم ارکان کے مارے جانے کے باوجود لڑائی جاری رہے گی غیر ملکی میڈیا کا دعویہ پنشیر کے کئی علاقوں میں ابھی تک لڑائی جاری ہے تاہم طالبان نے پنشیر کی مکمل فتح کا اعلان کر دیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں رابطہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان محمد بن زید سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے ماہرین کے مطابق دونوں ملکوں کے بگڑتے تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف ایک مصبت پیش رفت ہے سعودی عرب کی طرف سے یو اے ای میں کام کرنے والی کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنے دواتر ریاض میں منتقل کرنے کی پیش کش کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشید کی آگئی تھی قطر کی افغانستان کے لیے امداد قطر کا تیسرا جہاز پچیس ٹن امدادی سامان لے کر کابل ائرپورٹ پہنچ گیا قطر کی طرف سے اب تک افغانستان کو اٹھ سٹ ٹن امدادی سامان بھیجا جا چکا امدادی سامان میں اشیاء خردونوش، ادویات اور طبی سامان موجود ہے افغانستان میں پھسے غیر ملکیوں کو نکالنے میں پاکستان کا اہم کردار افغانستان میں پھسے لوگوں کو نکالنے میں پاکستان نمائع حیثیت رکھتا ہے امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ اس نے افغانستان میں پھسے چار امریکی شہریوں کو زمینی راستے سے نکالنے میں سہولت فرہام کی ترکی میں آج سے سکول کھل گئے استمبول کی سڑکوں پر صبح کی ٹریفک کے مناظر سکول کھلنے کے بعد ٹریفک کی روانی بڑھ گئی شہر کی مختلف سڑکوں پر ٹریفک میں اضافہ یہاں پر ذکر کریں گے برطانوی وزریعظم کا برطانوی وزریعظم بورج جانسن کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ اقدامات سے جان چھیں گے برطانوی وزریعظم نے افغانستان سے متعلق پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے افغانستان میں دھماکوں کے باوجود انخلاقہ مشن جاری رکھنے کی تعریف کی افغانستان کی امداد کی اپیل افغانستان اکابل میں انسانی بنیادوں پر بین القوامی امداد کی اپیل کر دی ہے ترکی میں سات ہزار سال پرانی مہریں دریافت ترکی کے مشرقی صوبے ملاتیا میں سات ہزار سال پرانی مہریں دریافت اس دور کی بیوروکریسی سے متعلق شواہد کے متعلق معلومات ملی ہیں یہاں سے اب تک پانچ ہزار چھ سو اکیس سال پرانے مندر سے دو سو پچاس مہریں دریافت ہو چکی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں مذہبی عبادت گاہوں کا سیاست پر گہرہ اثر تھا آنگل دوہزار تئیس تک فائیو جی مطارف کرانے کا فیصلہ گزرشتہ تین برسوں میں ایک ارب بیس کروڑ ڈالر غیر ملکی براہ راست رمایہ کاری راگب کرنے کے بعد پاکستان ٹیلی کام انڈسٹری کی مارکیٹ کا حجم بڑھ کر سولہ ارب نوے کروڑ ڈالر ہو گیا ہے اور اب وزارت اطلاعات و ٹیلی کام دوہزار تئیس میں فائیو جی مطارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہیں از پاکستان میں طالبات کو ہجاب پہننے کی اجازت مل گئی یہ اقدام ملک میں پڑھائی کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے چین میں آسیان ایکسپو کا افتتہ دس ستمبر کو ہوگا تیاریاں منظم انداز میں جاری چین آسیان ایکسپو کے دوران سٹریٹیجک باہمی اعتماد کو بڑھانے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے ترقی دینے اور انصدادے وباہ کے تعاون کو وسط دینے کے مختلف شعبوں میں تبادلوں کی سرگرمیوں کا تمام بھی کرے گا بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر بڑھنے لگی انڈیا میں کرونا انفیکشن کی رفتار ایک بار پھر بڑھنے لگی ہر روز کرونا سے متاثر مریضوں کی تعداد تیسی لہر کی انتباہ کو درست ثابت کر رہی ہے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے درمیان وزارت سہت کی جانب سے گزرستہ ایک دن کے جاری کردہ داد و شمال ڈھرانے والے ہیں وزارت سہت کے مطابق گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا انفیکشن کے سنتیس ہزار آٹھ سو پچھتر نئے کیس ریپورٹ ہوئے جبکہ اس عرصے کے دوران تین سو انہتر مریض لکمہ اجل بن گئے کرونا کے نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب ملک میں متاثرہ افراد کی کل تعداد تین کروڑ تیس لاک چیانوے ہزار سات سو اٹھارہ ہو گئی ہے وزارت سہت کے مطابق فی الحال ملک میں کرونا کے تین لاکھ اکانوے ہزار دو سو چھانوے ایکٹیو کیسز ہیں جبکہ تین کروڑ بائیس لاکھ چونسٹھ ہزار اکامن افراد شفایاب ہو چکے ہیں وہیں اب تک کرونا کی وجہ سے اب تک چار لاکھ اکیالیس ہزار چار سو گیارہ افراد کی موت ہو چکی اب تک ملک میں تعداد مسلسل بڑھنے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں